الحمدللہ رب العالمين مشوالات والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر 13 جس کا نام تشدید آج ہم پڑھنے جارہے ہیں تو اس کو پڑھنے سے پہلے تمام اس بات کی بزشتہ پریکٹس کرلیجئے تھاکہ آپ کو اس بات پڑھنا آسان ہو جائے تو آئیے سبق کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے کچھ قوانین رولز جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جو اس سائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تشدید جس حق پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں مشدد کو دو مرتبہ پڑھیں ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرکہ سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق چرہ رکھ کر لن مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے گنہ کی معنی آنکھ میں آواز لے جانا ہے گنہ کی مقدار ایک علیف کے برابر ہے جب وروف کلکلہ ساکین ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرتے ہیں ہم نے پڑھا تھا لیسن نمبر 11 میں لیکن یہاں کچھ مختلف ہے کہ جب وروف کلکلہ مشدد ہو تو انہیں جمعوں کے ساتھ ادا کریں تو آئیے یہاں سے لے کر یہاں تک سمجھ لیتے ہیں پہلے یہ جو سائن ہے ابھی ہم نے ایک رول پڑھا کہ اس کو ہم تشرید کہتے ہیں جساں پر تجرید ہو اسے مشدد کہتے ہیں آگے لکھا تھا مشدد افکر دو مرتبہ پڑھیں حمزہ تا زبرت اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کی مطابق تا زبرتا تو دو مرتبہ پڑھا اب آگے لکھا تھا اگر رکھ کر تو رکھ کر پڑھتے ہیں ات تا اس طرح مون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گھنہ ہوگا جیسے میم مشدد ڈبلیو والا سائن آجائے تشرید آجائے مون پر یمیم پر تو مشدد ہے ان میں ہم گھنہ کرتے ہیں جیسے امم انہ انہ ان کی مقدار ایک علیف کے برابر ہے اس طرح گھنہ ہوگا قلقلہ حرف مشدد ہو جمعوں کے ساتھ پڑھیں جیسے اپتو اٹتو اٹتو لیکن حجے جب کریں گے تو قلقلہ ہوگا اس طرح ہمزہ تو زیبر اٹتو یہ جو آواز آ رہی ہے اس طرح اس میں قلقلہ ہوگا جو ساکن عرف جزم والے عرف میں قلقلہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اٹو لیکن اس میں ہوگا اٹتو ٹھیک ہے؟ ہم بھی آئیں گے جیسے ہمزہ دال زبر ات در اس طرح میں قلقلہ ہوگا آگے لکھیں پہلا ہم عرف متارک دوسرا عرف ساکن ہوتی صاحب مشدد دو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن عرف کو چھوڑ دیں گے اور متارک اپ کو مشددد سے ملا کر پڑھیں گے جیسے عبد تم کو عبد تم پڑھیں گے جیسے جزم والا آ گیا تو اس کو ہم چھوڑ کر متارک کو مشددد ساکن سے ملائیں گے لیکن یہاں لکھا اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں اس کا مطلب کچھ ایسے کلیمات ہیں جن میں یہ پڑھا جاتا ہے ساکن عرف جیسے یہاں دیکھیں ون چو تھری تو اس سبق میں تھری کلیمات آپ کو بتائیں ان میں ساکن عرف پڑھا جائے گا لیکن کل کل نہیں کریں گے ان تین میں تو آئیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساکن عرف پڑھا جائے گا 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 اس کی طرف ہزہ 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 کر لیگا ویڈیو مقتصر ہوتی ہی شورٹ دنائی جاتی ہے مقتصر وقت میں آپ زیادہ کچھ سیکھ سکیں ورنہ پھر طویل ہو جائے گی تو آپ ہزہ اس کے کر لیجئے گا سیم اسی طرح ہزہ ہوگی آگے بھی ہم روا پڑھیں گے اس کو پڑھتے پر خیال رکھیں کہ ہاں واضح ہو دونوں مرتبہ کیونکہ تجرید والا ہے دو مرتبہ اس کا ساؤنڈ آئے گا اس کا بھی اور اس کا بھی خاص طور پر یہ ایک پانچ ان میں خاص اپنے خیال رکھنا ہے باقیہ سب نہیں رکھنا ہے لیکن ان میں خاص توجہ اکثر پڑھنے والے ظاہر نہیں کرتے دو مرتبہ اہا اہا اوہا اہا اہا اوہا اوہا اہا اوہا اخ 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 اب 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 ام 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 اوہ 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 اف 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 اللہ 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 سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ پچھلے سبگ میں اپنے پڑھا کہ کس کو ہمیں کھچنا ہے کس کو نہیں کھچنا تو اس کو مدے نظر رکھتے ہو روپے لیے روپے مدہ خڑی آرکات ان کو اپنے رولز کو دیکھتے ہو پڑھنا ہے ربی 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 ہی انہ انہ انی منا منی هم ولما حبب احبب والتین بالتقوى الثاقب ثجاجا في الحج شح مسخرات صدق تصدى الدوجات من الدمع والذاكرین الرحمن نزل فسنیسره والشمس نقص والصالحین فاضلنا والدحا والطور والطاير الطلاق والظاهر للظالمین صعرت يوفى حق حق رکبك والذین مما امة فاموه مسمى جنات وَالنَّاشِطَاتِ وَالنَّجِمِ كُوِّرَتْ مُطَهَغَةً سُيِّرَتْ يَذَكَّرُ لِيَتَّبَّرُ ذُرِّيَّتَهُ مُزَّمِّلُ مُتْدَرُ عَلَى النَّبِيِّ يَسَّمَّعُونَ عِلِّيُّونَ يَذَّكَّرُ مِنَ طَيِّبَاتِ إِنَّ وَنَّ مَدَّ ظِلُ شَرِّ النَّفَاحَاتِ يُحِبُّ الطَّوَّابِينَ وَبُّ السَّمَاوَاتِ ان میں دیکھیں ساکی نرف پڑھا جائے گا لیکن کل کلا نہیں کریں گے یہ ایک دو تین حَوْتُ بَسَوْتَ نَخْلُقُمْ یعنی پہلے پور ہوگا پھر بارے پور ہوگا پھر بارے اب آگے جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر ہی ہاتھ یہاں پر ہم ساکی نرف کو چھوڑ دیں گے ہجے کرتے وقت سپیلنگ کرتے وقت پڑھیں گے روا میں جب ہم پڑھیں گے سپیلنگ تو ہم سوڑ دیں گے جیسے فور اگزمپل آئیے پڑھ لیتے ہیں کلیمہ قوف ڈال تا زبر قط ہجے کرتے وقت دال پڑھا تھا روا میں ہم قد نہیں پڑھ لے قط پڑھ لے قوف ڈال تا زبر قط تا زبر تا قط تا با یا زبر بی قط تا با یا زبر قط تا با یا مون زبر قط تا با یا نا اسی طرح آگے بھی آپ ہجے کر لیجئے عبدتم اوالمو قد دخالو اذ ذہب اسی کے ساتھ سبق کمپلیٹ ہوا لیسن نمبر 13 یعنی تیرہ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ کلاس میں لیسن نمبر 14 پڑھیں گے جس کا نیم نون ساکین اور تنمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا آپ نمبر 16 پڑھو قبل 45 six موسیقی